اس ملون شخص سلوان مومی کا اس شخص کی لاش اس کے گھر میں جس حالت میں برامد ہوئی ہے نا وہ تصاویر میں آپ کو نہیں دکھا سکتا نوروے میں یہ رہ رہا تھا یہ ملون شخص وہی شخص ہے اس نے پچھلے سال دوہزار تیس کے جون کے اندر قرآن پاک کی بے حرمتی کی دی قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی مقدس کتاب ہے اللہ تعالیٰ کو اس بات کا بخوبی اندازہ ہے اس کو پتا ہے کہ اپنی مقدس کتاب کی حفاظت کیسے کرنی اس نے آزادی اظہار رائے کے نام پر عراق سے ہی تعلق رکھتا ہے یہ چلا گیا تھا دوہزار اٹھارہ کے اندر عراق سے فرار ہوا تھا اور سویڈن آ گیا تھا سویڈن میں اس نے سیاسی پناہ کی درخواست دے دی تھی اس کو دوہزار اکیس کے اندر سیاسی پرمیٹ بھی مل گیا تھا یہاں پر رہنے کا لیکن اس کو سٹیزنشپ نہیں ملی تھی لیکن دوہزار تیس میں جب اس نے یہ عمل کیا قرآن پاک کی بے حرمتی کی لوگ نماز عید ادا کرنے کے بعد بکرہ ایتی عید العزہ نماز عید ادا کرنے کے بعد باہر نکل رہے تھے تو منظر دیکھتے ہیں کہ یہ شخص قرآن پاک کو ہاتھ میں لے کے کھڑا ہے اور اس کی بے حرمتی کر رہا ہے اس کے عراق کو نظر آتش کر رہا ہے اب اس کی جو حالت ہوئی ہے اس کی لاش جس طرح سے برامت ہوئی آپ سنیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سبی کو خوش آمدید میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ وچ سلمان مرزا جناب کیا حالیں آپ کے کیسے ہیں آپ لوگ میں امید کرتا ہوں دعا کرتا ہوں آپ جہاں ہوں خیر و آفیت سے ہوں صحت مند ہوں تندرست ہوں اور یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبی نے وقت نکالا ہے ویڈیو کے آغاز میں تہے دل سے آپ سبی کا میں شکریہ دا کرتا ہوں جناب یہ ویڈیو بناتے میں کافی زیادہ جذباتی ہو رہا ہوں کیونکہ اس طرح کے ٹاپکس پر میں یوزیلی ویڈیو نہیں بناتا لیکن آج جو واقعہ میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں نا آپ یقین جانئے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا آپ یقین جانئے آپ کے رونٹے کھڑے ہو جائیں گے آپ کو اپنے مسلمان ہونے پر فخر محسوس ہونے لگے گا جس طرح کا یہ واقعہ پیش آئے جناب قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید حضور پاکس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائے اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کی مقدس کتاب ہے اور اللہ تعالیٰ کو بخوبی اس بات کا اندازہ ہے کہ اس مقدس کتاب کی حفاظت کیسے کرنی ہے پچھلے سال عید العزہ کے موقع پر ایک ایسا واقعہ پیش آئے تھا جس نے مسلمانوں کے دل مجروع کر دیئے تھے نہ صرف پاکستان کے اندر پوری دنیا کے اندر جتنے مسلمان تھے ان کے دل مجروع ہو گئے تھے ان کے احساسات جذبات مجروع ہو گئے تھے کیونکہ عید العزہ کے دن عید کی نماز پڑھ کے نکلتے ہیں لوگ منظر دیکھتے ہیں جناب سویڈن کے اندر ایک خبیس انسان ایک ملون شخص قرآن پاک کی بے حرمتی کر رہا تھا قرآن پاک کے اوراق کی بے حرمتی کر رہا تھا اس کو جلانے کی کوشش کر رہا تھا اور اس کو آزادی اظہار رائے کا نام دی رہا تھا آپ کو پتا ہے اس کی کتنی دردناک موت ہوئی ہے وہ اپنے فلیٹ کے اندر کس حالت کے اندر پایا گیا ہے آپ سنیں گے نا یقین جانی آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا میں نے آپ کو کہا نا یہ قرآن مجید مقدس کتاب ہماری مقدس کتاب اللہ تعالیٰ کو بخوبی اس بات کا اندازہ ہے کہ اس کی حفاظت کیسے کر گیا اب اس ملون شخص کا کیا انجام ہوا آج میں آپ کو پوری ڈیٹیلیں بتاؤں گا لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے چینل میرا سبسکرائب نہیں کیا تو سلمان مرزہ اوفیشل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا بیل آئیکن ضرور دبائیے گا کوئی بات اگر آپ کہنا چاہتے ہیں انسٹرگرام پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں سلمان.مرزAA یہ میرا انسٹرگرام اکاؤنٹ ہے چاہیں تو فالو کر لیں جو آپ میسج کریں گے میری کوشش ہوگی کہ آپ کے میسج کا اپلائی میں ضرور کروں گا جناب یہ ملون شخص جس کا نام سلوان مومی کا یہ ایراک سے تعلق رکھتا ہے ایراک سے دوہزار اٹھارہ میں یہ فرار ہوا بھاگا اور اس کے بعد یہ سریڈن آ گیا سریڈن یہاں پر دوہزار اٹھارہ میں آ کے رہنا شروع ہو گیا دوہزار اکیس کے اندر اس کو پرمنٹ ملا کہ آپ یہاں پر رہ سکتے ہیں اس نے سیاسی پناہ کی درخواست دائر کی تھی لیکن اس کی سیاسی پناہ کی درخواست مسترد ہوئی اور پھر اس سے کہا گیا کہ جناب آپ یہاں پر اس وقت تک رہ سکتے ہیں جب تک آپ کا کیس چل رہا ہے لیکن اس وقت مسترد نہیں ہوتی اس وقت کیس چل رہا تھا دوہزار تئیس کے جون میں جون دوہزار تئیس میں عیدالعزہ کے موقع پر پوری دنیا میں عیدالعزہ منائی جاری یہ ملون شخص عدالت سے پرمیشن لے کر آتا ہے کہ میں نے ازادی اظہار رائے کرنا ہے تو میں نے ایراکی پرچم بھی نظر آتش کرنا ہے اور میں نے قرآن پاک کی بے حرمتی بھی کرنا ہے اس کے اوراک بھی نظر آتش کرنا ہے یہ اپنے ایک اور ملون دوست کے ساتھ یہ مہا پر آتا ہے سویڈن کی بیڑی مسجد ہوتی ہے وہاں سے لوگ نکل رہے ہوتے ہیں نماز ادا کرنے کے بعد عید کی نماز پڑھنے کے بعد اور وہاں پر دیکھتے ہیں کہ جناب سیکیورٹی کا حصار ہوتا ہے اور یہ پھر پیچھے کھڑو کے قرآن پاک کی بے حرمتی کر رہا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے کچھ اوراک جلے قرآن پاک کے کچھ کہتے ہیں کہ جناب اس کے ساتھ بے حرمتی کی گئی لیکن یہ عمل اس نے کر دیا تھا اور یہ تمام چیزیں مبہم کیوں ہیں اس لیے کیونکہ میڈیا کو اور ویڈیوز بنانے کو دور رکھا گیا تھا بھائی ویڈیو کسی کو نہیں بنانی اس کو آزادی اظہار رائے کا نام دیا تھا دوہزار تئیس کے جون کے اندر آج اس کی اپنے اپارٹمنٹ سے اپنے گھر کے اندر سے جو لاش برامت ہوئی ہے جس حال میں لاش برامت ہوئی ہے لیکن جانیے اس کی لاش کو اٹھانے والا کوئی اس کی لاش کو کوئی اٹھانے والا لیکن سویڈن میں اس کی لاش نہیں ملی دوہزار تئیس میں جب اس کو جب اس نے یہ سارا واقعہ کیا اس کے بعد اس کو سیاسی پناہ سویڈن میں نہیں ملی یہ بھاگیا نوروے یہ وہاں سے نوروے اوصلو بھاگیا تھا اوصلو میں یہ رہ رہا تھا اور وہاں پر گھر کے اندر سے اس کی لاش اس طرح سے برامت ہوئی ہے کہ کوئی دیکھ نہیں سکتا کوئی اس کی لاش اٹھانے والا نہیں ہے یہ ملون شخص جس نے ازادی اظہار نائم کے نام پر جو نا اتنی غلیظ ذرکت اب میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا جب یہ جون دو ہزار تیس میں یہ واقعہ پیش آئے تھا نا اس کے بعد ایک مسلمان نے سوڈن کی عدالت سے رجوع کیا اور اس نے کہا کہ آپ نے اس شخص کو اجازت دی تھی ازادی اظہار رائے کے لیے آپ مجھے بھی اجازت دیں ازادی اظہار رائے کے لیے میں بھی توریت کو جلانا چاہتا نظر آتش کرنا چاہتا یہودیوں کی مقدس کتاب ہے نا یہ میں بھی جلانا چاہتا عدالت تو اس کو بھی اجازت دی کہ جائیں جو کریں وہ اسرائیلی جو سفارت خانہ ہے اس کے باہر جاتا ہے اور یہ واقعہ ہے جناب اٹھائیس جون کا تیزون کو یہ واقعہ پیش آئے اس کے بعد اٹھائیس جون کو چار پانچ دن کے بعد اس شخص نے بھی اجازت دی عدالت تو اس کو بھی اجازت دی مسلمان شخصیت کو بھائی آپ کو اگر آزادی ذارہ رائے کرنی ہے آپ توریت کو نظر آتش کرنا چاہتے ہیں آپ بھی جا کے کریں ہمیں کوئی سروکار نہیں وہ جاتا ہے اسرائیلی پارلیمنٹ کے باہر وہ کتاب اٹھاتا ہے توریت اور اس کے بعد اس کو جلانے سے پہلے ایک بات کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں اس کو نہیں جلا سکتا یہ اجازت میں نے اس لے لیتی تاکہ آپ لوگ کو اندازہ ہو کہ آپ لوگ جب مسلمانوں کی دل ازاری کرتے ہیں جب مسلمانوں کی مقدس کتاب کو جلانے کی کوشش کرتے ہیں جب آپ اس طرح کی گستہ خانہ خاکے بناتے ہیں تو ہماری کتنی دل ازاری ہوتی ہے ہمارے دل پر کس طرح سے بجلیاں گزرتی ہیں میں چاہوں تو میں اس کو ابھی جلا سکتا ہوں یہ بات اس نے وہاں پر کھڑو کے بولی اس نے کہا لیکن میں یہ نہیں کروں گا کیونکہ مجھے پتا ہے کہ یہ کتنا تکلیف دے عمل آپ سوچیں آپ کو مسلمان ہونے پر فخر محسوس ہوگا اس نے صرف یہ احساس دلانے کی کوشش کی کہ یار اگر ہم ہی عمل کریں گے تو سوچیں آپ کے دل پر کیا گزرے تو جب آپ وہ عمل کرتے ہیں تو ہمارے دل پر کیا گزرتے پہر دن آپ یہ ملون شخص اپنے انجام کو پہنچا اب اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے میں چاہوں گا کہ کومنٹ سیکشن اپنی رائے کا ازار ضرور کیجئے گا سلمان مرزا کو دیجئے اجازت زندگی رہی صحت رہی اور آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی جانے سے پہلے گزارش ہے چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا آفیشل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور اس ویڈیو کو جتنے لوگوں کو آپ سینڈ کر سکتے ہیں ضرور کیجئے گا اللہ آپ کا حامی و ناصر اللہ نگبان اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ